سلام علیکم سیڈنٹس میں ہوں احسان اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایمینیٹی کو تھوڑا سا آگے بڑھانے والے ہیں پہلے ہم نے دیکھا فسٹ لائن اف ڈیفنس میں کہ بھئی سکن کیسے پروٹیٹ کرتی ہے اگینس پیتھوجنز یا پھر مایکرو آرگینزمز اس کے سٹرکچر جو ہے وہ سارے دیکھ لئے تھے ابھی جو اگلا ہم نے شروع کرنا ہے فسٹ لائن اف ڈیفنس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے شروع میں ہی ایک بار ڈسکس کی تھی کہ جو انوارمنٹ کو سراؤنڈنگ کو ہمارے بارڈی پارٹس ایکسپوز ہو رہے ہیں ان میں ایک سکن کیا ہے وارگینیک سکن ہے اور ایک ہمارے بارڈی میں جو سراخ اندر جا رہے ہیں چاہے وہ ناک کے ہوں چاہے وہ مو کے ہوں جو بھی سراخ اندر جا رہے بارڈی کی طرف تو ان کی گرد ایک میمبرین ہوتی ہے کونسی والی میوکس میمبرین تو یہ دو جو جگہ ہیں وہ ایکسپوز ہوتی ہے ٹوارڈز سراؤنڈنگ سکن کو دیکھ لیا تھا آج ہم میوکس میمبرین جو ہے اس کو دیکھیں گے تو وہ بیسیکلی ایک تو ڈائیجیسٹیف سسٹم کی ہے ایک ہمارے پاس ریسپریٹری سسٹم کی ہے تو دونوں کو الگ الگ ڈسکس کریں گے کہ ریسپریٹری سسٹم میں کیسے انوارب ہے ایمیونٹی وارڈ جو ہمارے میوکس میمبرین ہے وہ ایمیونٹی میں کیسے انوارب ہے اور جو ڈائیجیسٹیف سسٹم کی میوکس میمبرین ہے یا جو ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے وہ اگینس پیتھوجنز کیسے انوارب ہے تو آج کے لکچر میں جو ڈائیجیسٹیف ٹریکٹ ہے جو گیسٹو انٹسٹائنل ٹریکٹ یا جی آئی ٹی ہے اور اس کے گرد جو میوکس میمبرین ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں گے کہ وہ کیسے ایمیونٹی میں انوارب ہے ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈائیجیسٹیف سسٹرم ڈائی کر لیتے ہیں ہسنا نہیں ہے جیسے بھی ڈائی ہو جائے سمجھنے بس اب یہ ڈائیجیسٹیف ٹریکٹ ہے ٹھیک ہے یہ مو سے شروع ہو کے اینس پہ انڈ ہوتا ہے یہ پورا ایک ڈکٹ سسٹم ہے ایک انٹسٹیف میں کیا کہتے ہیں اسے نالی کے ایک نظام ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اینس پہ جا کے یہ ختم ہوتا ہے پوری ایک نالی ہے کہیں پہ پھیلی ہوئی ہے کہیں پہ سکڑی ہوئی ہے کہیں پہ یہ آنتیں بن رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ جتنا بھی ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے نا اس ڈائیجیسٹیف سسٹم میں اندر کی طرف نا ایک میکوزا ٹیشوز ہوتے ہیں جو کی میکس ممبرین بنا رہے ہوتے ہیں جتنی بھی ہمارے پاس یہ انٹرن اوپننگ ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اس کو پروٹیٹ کرنے کے لیے ایک ممبرین ہوتی ہے تاکہ جو بھی ڈائیجیسٹیف کے دوران انزائمز وغیرہ ریلیز ہوتے ہیں وہ اپنے ہی اس کو اپنے ہی سیلز کو یا اپنے ہی آرگنز کو کھان آ جائے اس کو ڈائیج نہ کرے تو اس کو پروٹیکشن کے لیے میکس ممبرین ہوتی ہے اس کی گھرہ اور جتنی بھی ہے ٹھیک ہے یہ جتنی بھی ہمارے پاس یہ ڈائیج سسٹم ہے یہ آنتوں میں بھی ہوگا یہاں پر بھی ہوگا ہر جگہ ہوگا اس کو کیا بولتے ہیں یہ جو پروٹیکشن ہے اس کو بولتے ہیں میکس ممبرین کیا بولتے ہیں میوکس میبرین جو کہ میوکس کو ریلیس کرتا ہے بیسیکلی جیسے کہ ہمارے پاس اگر سٹمک کی بات کریں تو سٹمک میں ہمارے پاس کون سے سیلز ہوتے ہیں گابلٹ سیلز پڑا ہوگا گابلٹ سیلز جو ہیں سٹمک کے اندر وہ میوکس کو ریلیس کرتے ہیں اور اس کا کام ہی اپنی چیزوں کو پروٹیٹ کرنا ہے اپنے جو سیلز ہوتے ہیں جو سٹمک کے اپنا جو گوشت ہوتا ہے اس کو پروٹیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ بالفرض سکن کے تھرو ہمارا جو کوئی پیتھوجن ہے وہ اندر نہیں آیا کسکن کے مونہ معطور پیتھوجن رشت کو بھی آ سکتا ہے تو یہاں پہ یہ جتنا بھی ڈیجیسل سسٹم کی گرد میوکس میبرین ہے یہ میوکس میبرین پیتھوجن کو اندر نہیں جانے دیتی بل فرض ہمارے پیتھوجن اندر جائی نہیں رہا وہ یہاں سے یہ پیتھوجن ہے اس پیتھوجن کو میں یہ ہے ہمارے پاس ایک پیتھوجن ہے عجیب سا یہ پیتھوجن یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے آ رہا ہے آ رہا ہے بل فرض یہ اس ٹمک پہ پہنچ گیا اب اس ٹمک کے اندر تھوڑا سے ریکار کرو اس ٹمک کے کچھ سیلا کافی سارے سیلز ہیں کافی سارے ٹائپس ہیں اس کے کافی سارے فنکشنز ہیں جو ہمارے کام کے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں اس ہی میں ہمارے پاس اس ٹمک کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں جس کو اوگزینٹک سیلز بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اوگزینٹک سیلز یا اس کے ایک اور بھی نام ہے پیرائٹل سیلز کون سے والے سیلز پیرائٹل سلسل تو اب یہ اوگزینٹس سلس یاد کر یہ کیا کام کر رہے تھے یہ ایچ سیئل کو ہائیڈرو کلوریک ایسڈ کو ریلیس کر رہے تھے کس کو ہائیڈرو کلوریک ایسڈ تو یہاں پہ جو قائم ہوتا ہے جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ میں دیکھے اندر کیا چیز پڑی ہے ایچ سیئل پڑا ہے بہت سارا ہائیڈرو کلوریک ایسڈ اس کو اوگزینٹس سلز ریلیس کر رہے تھے تو وہ پیتھوجن جب یہاں پہ گھرے گا تو یہاں پہ اس ایچ سی ایل کے ساتھ اس کے ملنے کی وجہ سے کیا ہے یہ ایچ سی ایل اس مایکرو آرگینزم کو کل کر دے گا مار دے گا تیزاب ہے ہیڈرکلوریک ایسڈ ہے ہمارے پاس ہوتا ہے ایک قسم کا تو وہ ایچ سی ایل جیسے ہی کوئی پیتھوجن ہمارے میں دے کے اندر جاتا ہے ایچ سی ایل کے ساتھ اگر وہ ملے گا تو وہ پیتھوجن کوئی بھی مایکرو آرگینزم ہو اس کو ایچ سی ایل مار دے گا کیا کر دے گا مار دے گا اسی طریقے سے یہ تو ہو گئے ایک ہمارے پاس ایڈپٹیشن کے کیسے پیتھوجن کو ہماری باڈی فرس لائن اف ڈیفنس میں کل کر رہی ہے دوسری ایڈپٹیشن کہ اسی سٹمک میں ہمارے پاس کیا تھا اسی سٹمک میں ہمارے پاس ایک اور طرح کے سیلز تھے زائموجینک سیلز یا زائموجین سیلز ٹھیک ہے جو بھی نام یاد ہے ایک اور اس کا نام ہے چیف سیلز ٹھیک ہے ایک اور نام ہے اس کا پرنسپل سیلز جو بھی نام ذہن میں رہتے ہیں ایک تو ہو گئے ہمارے پاس اوگزینٹک سیلز ان کا کام ہائیڈرو کلوریک ایسڈ کو ریلیس کرنا تھا وہ تو مار گئے بل فرس کچھ پیتھوجن ہے جس پہ ہائیڈرو کلوریک ایسڈ کام ہی نہیں کر رہا کچھ مایکرو آگینزم ہے کچھ بکٹیریا اس پہ کام نہیں کر رہا تو یہ زائموجین سیلز اگر یاد کر رہے ہیں جو چیف سیلز تھے یہ ہمارے پاس کیا ریلیس کر رہے تھے یہ ہمارے پاس ریلیس کر رہے تھے ڈائجسٹیو انزائم اور وہ بھی کون سا بتاؤ ذرا ڈائجسٹیو انزائم سیکریٹ کرتے تھے کون سا والا پیپسین کیا ریلیس کرتے ہیں پیپسین انہا فارم آف پیپسینوجین ریلیس ہوتے ہیں وہ ڈائجسٹیو والا چکر میں نہیں پڑنا لیکن یہاں پہ زائموجین یا پرینسپل سیلز کیا کرتے ہیں وہ ڈائجسٹیو انزائم ریلیس کرتے ہیں اب یہ پیپسین بسیکلی کیا کرتا ہے یہ پیپسین پروٹین کو کھاتا ہے پروٹین کو ڈائجسٹ کرتے ہیں سمپل اس کا کام ہے لیکن اگر یہاں پہ بکٹیریا آ گیا تو بکٹیریا بھی لازمی بات ہے پروٹین کا اگر وہ سیل ہے اس کا تو سیل تو پروٹین کا بنا ہوتا ہے تو وہاں پر اس پروٹین وہ جو بکٹیریا کا پروٹین ہے اس کو بھی ہمارے جو پیپسین ہے یا جو ڈائجسٹیو انزائمز ہیں وہ اس کو خلاص کر دیں گے اس کو ختم کر دیں گے اس کو ڈائجسٹ کر دیں گے اس چیز کسی اس کو اس بکٹیریا کو یا اس پیتھوجن کو بھی ڈائجسٹ کر دیں گے بیل فرض یہاں سے بھی وہ ہمارے پاس جو بڑا چلاک قسم کا بکٹیریا اندر آ گیا تھا وہ یہاں سے آ گیا small intestine پہ پہنچ گیا تو جو small intestine پہ پہنچتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس pancreas ہے کیا ہے pancreas یہ pancreas کیا کرتا ہے pancreatic duct through اپنا pancreatic juice مطلق اس pancreas سے کچھ محلول کچھ solution کچھ juice type چیز نکلتی ہے جو کہ وہ small intestine میں ڈالتا ہے اس juice میں بڑے important important secretive enzymes ہوتا ہے digestive enzymes جیسے کہ trypsin ہو گئی یا جیسے کہ chemotripsin ہو گیا ٹھیک ہے اور کہہ جیسے carboxy peptidase ہو گیا اب یہ enzymes کیا کام کرتے ہیں یہ enzymes بھی protein کو کھاتے ہیں ایسے مطلب اگر protein تھوڑی سی بچ گئی ہو یا پہ ساری protein تو digest نہیں ہوگی بہت ساری ہو جائے گی لیکن اس کو پھر مزید digest کرنے کے لیے جو pancreas ہے وہ pancreatic juice ہمارے پاس release کرتا ہے میں نام لکھ دیتا ہوں ہی تر pancreatic juice pancreatic juice جب release کرتے تو اس میں ہمارے پاس digestive enzymes ہوتا ہے جیسے کہ trypsin ہے جیسے chemotripsin ہے جیسے carboxy peptidase ہے تو یہ اس طرح کی enzymes جب اس dudenum میں یا small intestine کے part میں آتے ہیں وہاں پر تو اگر کوئی bacteria اس HCL سے اور ہمارے پاس ہے یہ جو mechanism ہے digestive track کے وہ immunity میں ہوت ہو جاتے ہے کیونکہ ابھی تک bacteria باقی body میں enter نہیں ہوا باقی body میں enter نہیں ہو اگر وہ موں کے رستے سے آیا تو وہ ان رستوں سے گزر کے اس کے جانا ہوگا اب question یہ ہوتھے گا کہ بھئی ہو سکتے bacteria chipak جائے تو کچھ harami type bacteria ہوتے وہ chipak جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے جتنے بھی cavities ہیں جتنے بھی ہمارے پاس یہ نالیوں کا نظام ہے ہمارے body کے اندر اس کے باہر membrane موس membrane پور اس cavity تو موس membrane کی بھائی اس میں penetrate نہیں کر سکتے پی موس membrane کی بھائی اندر penetrate نہیں کر سکتے انلس کہ موس membrane damage ہو گئی جیسے cancer کی case میں ہوتا ہے تو یہ موس membrane کیا کر رہا تھا ہمارے پاس digestive system ہے جو gastro intestinal tract جو ki gIT ہے gIT gastro intestinal tract اس tract کو protect کر اس کی protection کے بعد بھی جو bacteria ہے وہ اندر آ جاتا ہے میدہ ہمارے پاس HCL release کرتا میدہ ہمارے پاس Pepsin release کرتا Pancreas ہمارے پاس Tripsin Kymotrypsin Carboxy Peptidase کئی طرح کے enzymes release کرتا ہے تو میکرو organism جو ہے وہ ان کی ذات میں آ کے ختم ہو جاتا ہے Digest ہو جاتا ہے کل ہو جاتا تو یہ تھے ہمارے پاس بیٹا چھوٹا سا ہمارے بوک میں ٹاپک ہے تین چار لائن یہ ٹوٹل سارے لکھ ہوتی ڈیجیسٹیو ٹریک سے تو دیفنس کے طور پر جو ریسپریٹری سسٹم ہے وہ کام ہمارا کر سکتا ہے خاص سوپر اس کے جو میکس لائننگ ہے اس کو تھوڑا بوت دیکھیں گے تو آج کے لیکچر سمجھ آ گیا ہو گیا تو مجھے اجازت تو اور اپنا بہت سارا خیال رکھو ملتے انشاءاللہ ایک اور لیکچر میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ